نمسکر دوستو مارکٹ ویدی کا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے ہم اپسن کو بیسک سے سیکھ رہے ہیں ابھی تک ہم نے سیکھا ہے کہ ڈیریویٹو ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اپسن ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اپسن ٹریڈنگ کو شروع کیوں گیا گیا اور بائر سورس سے لسکون ہوتے ہیں اسی بھی سے آپ نے یہ بھی سیکھا کہ کول پوٹ کیا ہوتے ہیں کول کب آئی کیا جاتا ہے پوٹ کب آئی کیا جاتا ہے تو اب اس سے آگے اپسن میں سمجھنے کے لئے ہمارے کو سب سے پہلے اپسن چینل پر جانا ہوگا اس کے منع ہم آگے نہیں سیکھ سکتے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپسن چینل ہمیں کام ملے گی اور اس کو کس طرح سے اپن کیا جاتا ہے تو اپسن چینل پر جانے کے لئے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے گوگل میں ٹائپ کریں گے نسی انڈیا جیسے یہ سائیڈ اپن ہو جاتی ہے تو اس کا جو پہلا ہی ہے نسی اس کو آپ کلک کریں گے اور یہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اپسن چینل کا ٹیپ دیکھائی دے گا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ جو ٹیپ دیکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اپسن چینل آ جاتی ہے تو اس طرح یہ انڈیکس ہے نپٹی بینگ نپٹی پھن نپٹی اور یادی کسی سٹوک میں آپ کو جانا ہے تو آپ یہاں سے سیلکٹ کریں گے تو اب سب سے پہلے اس option chain کو دیکھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یا پرانا ہے best view اس کو click کرنا ہے تو آپ کو option chain پورا دیکھائی دے گی اب آپ کو میں ایک ایک کر کے اس کے feature بتاتا ہوں یہ دیکھ پورا option chain ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم option chain میں کیا ہے اُلٹا ہے جو آپ کو top دیکھائی دے رہا ہے یہ ایک یہاں سے دیکھائی دے رہا ہے ایک یہاں اگر ہم ویسے normal بات کریں تو یہ اس کا top ہے option chain کے حساب سے نہیں ایسے اگر اس screen کے حساب سے دیکھائی تو یہ top ہے اور یہ اس کا bottom ہے لیکن option chain میں ایسا نہیں ہوگا option chain میں اُلٹا ہوگا جس طرح price بڑھتے ہیں تو اس میں دیکھیں آپ یہ 19,650 19,700 20,200, 20,500 تو اس طرح کیا ہے price بڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا جس طرح price بڑھ رہے ہیں وہ اس کا top ہے یہ یہ top ہوگا اُلٹا ہوگا اس میں یہ top ہوگا اور یہ اس کا bottom ہوگا ٹھیک ہے جس طرح price بڑھ رہے ہیں وہ top ہے اور جس طرح price گھٹ رہے ہیں وہ bottom ہے تو ایک چیز یہ mind میں رکھنا ہے دیکھیں آپ پر strike price لکھا ہوا ہے یہ پورا column ہے strike price strike price یعنی کی ابھی نپٹی جہاں چل رہا ہے اس کے آگے اور پیچھے کے جو level ہے strike price ہے کہ نپٹی کس rate پر چل رہا ہے تو یہ اس کے strike price ہوں گے ٹھیک ہے یہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اس طرف جو نیچے میں نے بتایا تھا top یہ اس کا top ہے اس طرف یہ بڑھیں گے اور اس طرف گھٹیں گے یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے تو ایک point آپ کو سب سے پہر strike price سمجھنا ہے strike price کیا ہوتی ہے اب مانو کہ آپ کو نپٹی چل رہا ہے ابھی جو بھی rate ہوگا اس کو یہاں پر آپ کو دیکھا ہی دے گا ابھی نپٹی چل رہا ہے 22000 مانو کہ 22000 چل رہا ہے تو 22000 کا آپ کو call buy کرنا ہے تو 22000 کی strike price ہوگی وہ یہاں پر ہوگی دیکھیں آپ یہ 22000 کی strike price ہے 22000 جو strike price ہے اس کا اگر آپ کو call خریدنا ہے تو یہ 22000 کا call ہے اور اس کی price آپ کو یہاں ملے گی یہ جو LTP ہے یہ اس کی price ہے تو 22000 کا جو call ہوگا وہ کتنے روپے کا ملنا ہے آپ کو 101 روپے کا ملنا ہے تو یہاں پر یہ strike price ہوگی اور یہ اس کا premium ہوگا ٹھیک ہے اب 22000 کا put خریدنا ہے آپ کو تو یہ 75 روپے کا ملے گا یہ 22000 strike price ہوگی یہ 22000 کے put کا premium ہوگا رائٹ تو یہاں پر strike price ہوگی strike price کے سامنے particular اس کا premium ہوگا اب 22000 کا یہ call ہے یہ 22000 کا put ہے یہ 98 22000 put کا premium ہے اور 74 22000 call کا premium ہے اب یہاں 22000 کا یہ call ہے 53 روپے کا اس کا premium ہے اور یہاں جائیں گے یہ 22000 کا put ہے 120 روپے اس کا premium ہے تو دو سیجھ یہاں کے لیے ہوتی ہے ایک strike price اور دوسرا premium جو LTP لکھا رہا ہے یہ اس کا premium ہے دو چیزیں ہاں پر clear ہوتی ہیں ایک strike price ایک premium یہاں ہی تک سمجھنا ہے آپ کو اور یہ آئی بھی آپ کے آگے جا کے کام آئے گی volume آگے جا کے کام آئے گا change in open interest ہم آگے سمجھیں گے open interest آگے سمجھیں گے اب یہاں سمجھنے والی basic سی بات ہے کہ option chain میں چار part ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں چار part ہوتے ہیں option chain میں اب call اور put اس میں بھی دو بھاگ ہیں اس میں بھی دو بھاگ ہیں یہ ایک part ہوا جو strike price سے نیچے والے call ہے ماننا کی strike price 22,000 ہے تو 22,000 سے 21,950 21,900 21,850 21,800 21,750 21,700 یہ سبھی اندہ منی call ہے اب strike price جو چل لیے اس سے اوپر جتنے بھی call ہے یہ strike price یہاں ہے تو اس کے اوپر بھاڑے جو بھی call ہے یہ یہ out of the money ہوں گے اس کو اوٹی ہم بولیں گے یہ ہوا call کے لیے اب put ہم کب خریدتے ہیں جب market نیچے جاتا ہے تو market نیچے کس طرف جاتا ہے اس طرف اوپر کس طرف جائے گا اس طرف تو اگر put side میں آتے ہیں 22,000 strike price چل رہی ہے اس سے اوپر کے جو بھی call ہے 22,100 21,150 22,200 22,250 22,300 22,350 یہ سب کیا ہوں گے item ہوں گے اب ایک بات یہاں اس پر سٹو رہی ہے کہ جب strike price کی premium ہے اگر آپ یہاں سے دیکھیں اس کو ایک بار سمجھ لیتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں ابھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو strike جو بھی spot چل لائے ابھی جیس نیپٹی 22,000 چل لیے تو 22,000 اوپر جو بھی call ہیں یہ item ہے اور یہ بھاگ جو ہوگا یہ otm ہوگا put کا right یہاں تک clear یہ ہے آپ کا item یہ بھی item یہ otm یہاں پر جہاں پر جو بھی strike price چل رہی ہے spot کی market rate چل لہی ہے یہ ATM ہوگا تو یہ سب کیا ہے call side کی پہلے بات کرتے call تو call میں جو بھی spot کی price چل رہی ہے اس کے نیچے والے جو premium ہوگے وہ مہنگے ہوگے آپ دیکھئے 22,050 کا premium 74 کا ہے اگر آپ 22,000 کر لیں گے تو 101 کا ملے گا 29,950 کا 130 کا ہے جیسے آپ نیچے ایک طرف جائیں گے ویسے ویسے premium کی rate بڑھتی جائے گی اور 22,050 کا 16 روپیہ کا ہو گیا تو اس میں دو سیجے آتی ہیں ایک intrinsic value ایک time value یہ سیجے matter کرے گی ہم اگلے sector میں سمجھیں گے intrinsic value کیا ہوتی ہے اور time value کیا ہوتی ہے ابھی کے اور اس option chain کو چار بھاگوں کو بھاگوں میں بات نہ آپ سمجھ مانا چاہیے یہاں پر call side میں یہ item ہے یہ item side میں یہ item ہے اور یہ اس کے item ہے اور 20 میں جہاں بھی جو sport کی price چل رہی ہوگی ہے اس time کی اگر ہمیں 22,050 کی بات کرتا ہوں تو یہ چھوٹو روپیہ کا item ہے اور یہاں پر 98 کا یہ put یہ اس کے جو آس پاس اوپر نیسے جو بھی price ہے یہ item ہوگی تو item ot item ot item بیس strike price یہاں پر اس کا bottom ہے یہ اس کا top ہے اور یہ ltp ہے i hope یہاں تک آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا تو یہاں سے اگر ہم سنگ سیپ میں بات کریں تو ہم نے جو آج سمجھی ہیں وہ سب سے پہلے ایک تو ہے strike price strike price آپ نے سمجھا کہ strike price کیا ہوتے ہے ٹھیک ہے اور دو نمبر پہ premium سکھا آپ نے تین نمبر پہ option chain کا bottom اور top اور نمبر چار پہ ہم نے سمجھا کہ item کون سے ہوتے ہیں اور otm کون سے ہوتے ہیں next کل کے دن میں ہم سمجھیں گے intrinsic value اور time value یہ important ہے آج کے ویڈیو کو ہی finish کرتے ہیں کیونکہ جب ویڈیو زیادہ بڑے ہو جاتے تو سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں اور دیکھنے میں بھی مجھا نہیں آتا ہے تو یہ options ان کی basic سیجھے ہیں آپ کو کئی سے سیکھو آپ کو اس طرح سے سیکھ نہ ہوگا تو کل تک کے